جی ناظرین آپ کو بتائیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی کراچی چیمبر آف کامرس کے ممبران سے گفتگو آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں تم آگے گروہ کی طرف جا سکتے ہیں یہ بات آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں لیکن میں بھی یہاں چھ سال سوا چھ سال آپ کے ساتھ ہی سب کے ساتھ کام کر کے گیا ہوں اور ہم نے ہر چیز کی ایکسپیرمنٹیشن کی ہے ہر چیز ہم ایکسپیرمنٹ کر چکے ہیں تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو بھی تھوڑی دیر آپ ذرا دیکھ لیں کیونکہ انشاءاللہ جانا ہم نے کیونکہ دیکھیں جب ٹرائم مینسٹر کہتے ہیں کہ یہ آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہے تو جو لوکل فسکل سپیس ہے ٹیکسز اوپر ہیں ٹیکسز نیچے ہیں ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کا کیسا ہے کیسا نہیں ہے اس پہ بھی میں ایک منٹ میں آوں گا کیونکہ آپ کے وساطت سے میں کچھ چیزوں کو بڑا کلیریٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں but ultimately what is the issue structural issue in our economy کہ the moment آپ growth پہ اپنا وہ accelerator کرتے ہیں تو ہمارا balance of payment کا issue آ جاتا ہے یہ ہمارا fundamental issue ہے اور اس fundamental issue سے ہم نے نکلنا ہے کہ growth جو اب ہم نے کرنی ہے تو اس basis پہ کریں کہ ہمارے پاس الحمدللہ اس قسم کی space ہو اور وہ space کہاں سے آئے گی it has to be export led it has to be export led اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اس میں آپ سب لوگوں کا بہت 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 ہی important مقام ہے جو value addition ہے اس کا بہت مقام ہے یا میں اور پھر اس میں جو 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 اس میں diversification آنی ہے یا مقصود بھائی بیٹھیں on the food side اسی طرح جو agriculture side پہ تو صرف یہ تھی کہ maybe it's a one time کے rise کا ہمارا ہو گیا but agriculture is right in our یہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ ہمارے lever میں ہے کہ اگر 8 billion dollar کی export ہوئی ہے تو اس سال کیوں نہیں 10 billion dollar کی ہونی چاہیے اور it میں جو export ہوئی ہے پہلی دفعہ 3.2 billion dollar کی export ہوئی ہے وہ اگلے سال 4.5 billion کیوں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے وہاں retention account کی اور یہ دونوں ایسے sectors ہیں جو levers ہمارے ہاتھ میں ہیں کہ ان کی financeیں کیسے ہیں اسی لئے میں ابھی بینکوں کے ساتھ بات کر کے آیا ہوں اور ان کی دوبارہ گزارش کر کے آیا ہوں کہ وہ government کو تو جو پیسے دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں وہ ہماری نقامی ہے کہ ہماری fiscal space ہم نے یا جو fiscal discipline ہے جتنا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے therefore the banks are you know continuing to lend to the government but ultimately it has to be the private sector which has to lead this country and has to be private sector credit which has to come in اور اس لئے میں ان کو کہہ کر آیا ہوں کہ directed lending کی طرف ہم نہیں جانا لیکن agriculture farmers کو آپ نے پیسے دینے ہیں SMEs کو آپ نے پیسے دینے ہیں on cash flow basis not collateral کسی کے گھر گروی رکھا کے گاڑیاں گروی رکھا کے نہیں رکھنا اور banks ایسے کر رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں یہ چیزیں اور ایسے انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ ہم اس قسم کی lending کر سکتے ہیں سو باقی banks کو سیکھنا چاہیے اور اسی طرح IT ہے اور باقی اور sectors ہیں جی اب میں صرف دو تین اور باتیں کہوں گا جی اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ Ali Pervیش صاحب اور پھر چے ون ایف بی آر ان چیزوں پہ ضرور جو ہیں وہ بات کریں دیکھیں مطیقال صاحب جو آپ نے بات کی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں میں اس لیے ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کر لی ہے اس آوٹ دیئر کیونکہ ابھی جو ہم ٹیکسیشن سائٹ پہ کرنا چاہ رہے تھے یا کر رہے ہیں جی ناظرین آپ کو بتائیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کراچی چیمبر آف کامرس کے ممبران سے گفتگو کر رہے تھے